اسلام علیکم اسلام علیکم میں تازہ ترین معلومات عالمی سطح پر رد عمل اور پاکستان میں تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی سرخیوں کے ساتھ غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور عالمی خبریں پیش ہیں آج کے بلٹن میں امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلنگ میں فائرنگ کے بعد وفاقی تفتیش کار جہاں اس قاتلانہ حملے کی گتھی سلچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں ان کے سامنے مزید سوالات بھی جنم لے رہے ہیں تحقیقاتی ادارے ڈانلڈ ٹرمپ پر پینسلوینیا میں ریپبلیکن پارٹی کی انتخابی ریلنگ میں فائرنگ کرنے والے حملہ آور کو دیس سالہ تھامس میتھیو کروکس کے طور پر شناخت کر چکی ہے وفاقی تفتیشی ادارے ایف پی آئی نے اتفار کو بتایا کہ ابھی اس معاملے کی ابتدائی تحقیقات جاری ہے حملہ آور کے حوالے سے ایف پی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر پال ایبیٹ نے صحافیوں سے گفتوگ کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے پاس اس کے حالیہ کمینکیشن کی محدود معلومات موجود ہیں کہ اس نے کس کو میسج کیے یا کس سے فون پر بات کی ان معلومات کے بنیاد پر کسی اور فرد کے ملوث یا اس حوالے سے کسی کے پاس معلومات ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے دیگر اہتداران کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کاروائی تھامس میتھیو کروکس نے تنہا انجامتی ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے صدارتی حریف اور سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کے بعد امریکیوں کو تشدد سے دور رہنے اور حالات کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھنے پر زور دیا ہے ٹرمپ پر حملے کے حوالے سے امریکی قوم سے اتفار کی شام کتاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ امریکی سیاسی تشدد کی راہ پر نہ جا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں اس راہ پر جانا چاہیے سال سن دوہزار اکیس میں صدارت قعودہ سنبھالنے کے بعد یہ بائیڈن کا تیسرا ٹرائم ٹائم خطاب تھا سابق صدر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلی کے دوران ہونے والے قاتلانہ حملے پر عالمی رہنماؤں کے جانب سے بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے حملے کی مضمت کی ہے آصف زرداری اور شہباز شریف کا الگ الگ بیانات میں کہنا تھا کہ سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے بھارت کے وزیراعظم نے رندر مودی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے دوست ڈانلڈ ٹرمپ پر ہونے والے حملے پر شدید فکر مند ہیں مودی کا کہنا تھا کہ سیاست اور جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ سابق عملی کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو اس ہفتے ریپبلیکن پارٹی کی جانب سے اس سال کے صدارتی انتخاب کے لیے باقاعدہ امیتوار نامزد کیا جائے گا سابق صدر اتوار کی رات ریاست وزکونسن کے شہر ملوہ کی پہنچ چکے ہیں جہاں آج سے ریپبلیکن نیشنل کنونشن شروع رہا ہے یہ کنونشن چار روز تک جاری رہے گا اور اس کنونشن کے آخری روز سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ پارٹی کی طرف سے صدارتی امیتوار کی نامزدگی باقاعدہ طور پر قبول کریں گے حکومت میں پاکستان تیری کے انصاف پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت نے امران خان، سابق صدر عارف الوی اور سابق ڈپٹی سپیکر قوم اسمبلی قاسم سوری کے غلاف آرٹیکل چھے کے دہت کیس ظاہر کرنے کا بھی اعلان کیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر نے پیر کو اسلامباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ تیری کے انصاف پر پابندی کی کابینہ سے منظوری کے بعد معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھیجا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی خلاف ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جن کی بنا پر اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے دوسری جانب تحریک انصاف کے وکیل علی زفر کا کہنا ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں وہ کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں زفر کا کہنا تھا کہ آرٹیکل چھے کا مقدمہ چلانے کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور پاکستان کے انسانی حقوق گمیشن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ غیر آئینی ہے وفاقی حکومت نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی نظر سانی کی درخواست دائر کرنے کا اعلان کیا ہے پاکستان کے شمال میں ایک فوجی اڈے کے قریب بظاہر شدت پسندوں کی ایک حملے کے بعد دھوئے کے بادل دیکھے گئے ہیں علاقے میں دکانوں اور گھروں کو نقصان پہنچا ہے ابھی تک سرکاری طور پر حلاکتوں کی تعداد چاری نہیں کی گئی ہے تاہم ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ایف بی کو بتایا کہ یہ خودکش حملہ بننو میں مسلح فاج کے ایک اڈے کے قریب ہوا تھا تاہم فوجی چھاؤنی میں مبینہ دہشتگرد حملوں میں لگ بھگ آٹھ افراد کے حلاک ہونے کی اطلاق تھے جنوبی بننو کے زلعی پولیس افسر ڈی پی او زیاؤدین احمد نے عرب نیوز کو بتایا کہ دہشتگردوں نے صبح پانچ بجے کے قریب کینٹ پر حملہ کیا جسے سیکیورٹی فورسز نے پسپا کر دیا ابتدائی معلومات کے مطابق حملے میں سات شہری زخمی ہوئے ہیں اسرائیل کی فوج نے پیر کو کہا کہ اس نے غزہ کی پٹی میں فضائی حملے کیے ہیں چند روز قبل جنوبی غزہ میں حماس کے ایک سینئر رہنما کو نشانہ بناتے ہوئے ایک اسرائیلی حملے میں کم از کم نوے افراد موت کا شکار ہو گئے تھے خانیونس میں ہفتے کے روز اسرائیلی فضائی حملے کے بعد حماس کے فوجی رہنما محمد دیف کی موت کے بارے میں واضح معلومات نہیں ہیں حماس کے حکام نے ثبوت فراہم کیے بغیر اس بات کی تردید کی ہے کہ دیف حملے میں مارا گیا ہے دوسری جانب مصر قطر اور امریکہ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے سالیسی کا کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ایک نیا معاہدہ ممکن نہیں ہوا ہے جس میں لڑائی کو روکنا اور غزہ میں حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کی رہائے شامل ہے شام میں عوام ایک انتخاب میں نئی پارلیمنٹ کے ارکان کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں انتخابی نتیجہ صدر بشار علیہ السد کی مدت میں توصیح کے لیے آئینی ترمیم کی راہ ہموار کر سکتا ہے موجودہ مدت قبائد کے تحت ان کی صدارت سن دوہزار اٹھائیس میں ختم ہو جائے گی سن دوہزار گیارہ میں بڑے پیمانے پر حکومت مخالف مظاہروں اور سیکیریٹی فورسز کی کڑی کاروائی کے بعد سے شام میں یہ چوتھا انتخاب ہے جنگ کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑنے والے شامی پارلیمنٹی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں ہیں روس کی وزارت دفاع نے پیر کو کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے یوکرین کے بائیس فضائی ڈرونز کو مار گرایا ہے حکام نے حملوں سے کسی نقصان یا جانی نقصان کی اطلاع نہیں تھی یوکرین کی فوج نے بھی پیر کو متعدد علاقوں میں روسی فضائی حملوں سے خبردار کیا ہے دینپرو پیتروسک میں گورنر شیری لیزاک نے اطلاع دی ہے کہ درجنوں روسی ڈرونز اور توپانے کا حملہ ہوا ہے کئی گھروں کو نقصان پہنچا ہے لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا کرکٹ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی محسن نقوی نے کہا ہے کہ ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا نظم ضبط کی خلاف فرضی کرنے والے کھلاری کی خلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی ہوگی چیئرمن پی سی بی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ریڈ بال کوچ جیسن گلسپی اور وائیڈ بال کوچ گیری کرسٹن کو سیلیکشن کمیٹی میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے چیئرمن پی سی بی کے جانب سے یہ فیصلے ایسے وقت نے کیے گئے ہیں جب ورلڈ کپ میں ٹیم کی ناقص کار کردگی کے بعد ٹیم میں گروپنگ اور ڈسپلن کے خلاف فرضیوں کی ریپورٹس سامنے آ رہی ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت بمنون ہیں اپنی ان محبتوں کو چاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بحجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ